جو آپ نے فنڈ ریز کیا ہے پہلے دن ایک کروڑ دوسرے دن دو کروڑ تیسرے دن تین کروڑ ساتھوے دن سات کروڑ پھر اکانٹ فریز ہو جاتا ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کوئی دو تاجیر آ جائیں اس نوجوان کے جذبے کو سنیں اور کہیں کہ کوئی فنڈ ریز کرنے کی ضرورت نہیں ہے بیٹا کتنے پیسوں کی ضرورت صرف اٹھارہ کروڑ I'll give you ایسے دے دیتے لیکن کون دیئے ہیں اس نوجوان کو پیسے بیوہ عورتوں نے دیئے ہیں رکشہ فولرز نے دیئے ہیں لیبرز نے دیئے ہیں سویپرز نے دیئے ہیں آپ سب لوگ کھڑے ہو جائیں ان لیبرز کے لیے ان بیوہوں کے لیے سالوٹ کرتا ہوں میں وہ جو سو سو روپے ڈال کر اس نوجوان کو ایک ہمت دیئے ہیں یہ صاف میسج پورے دنیا کو ملتا ہے کہ خوم ابھی زندہ ہے اگر خوم کو بنانا چاہتے ہو کمیونٹیز کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہو لوگوں کو زندہ رکھنا چاہتے ہو کامیاب کرنا چاہتے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائف سٹیل کو اپناو کیسے اپناو جیسے وہ کر کے دکھائے ہیں نوجوانوں کو کھڑے ہونا چاہیے نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے یہی علماء کا ویجن یہی علماء کے بیانات ہوتے ہیں تو تمام علماء حضرات سے اپیل کرتا ہوں دیکھو ایک نوجوان کھڑا ہوا ہے آپ کی دعاوں کی ضرورت ہے آپ کی مدد کی ضرورت ہے اٹھارہ سال کے بچوں میں پب جی کی دیوانگی ہوتی ہے لڑکیوں کے کالیجز کے تواف کر رہے ہوتے ہیں گندے کاموں میں ملویس ہوتے ہیں والدین کو دھوکہ دینے میں طلعبے ہوتے ہیں اور ویسی عمر میں یہ لڑکا خواب دیکھتا ہے کہ جب میں اٹھارہ کا ہو جاؤں گا تو میں باپ بنوں گا اٹھارہ اورفن چلڈرن کا یہ سونچ انشاءاللہ کافی ہے اس بندے کو جنت تک لے جانے کی پہلے زمانے میں مساجد کم تھے مداریس کم تھے سکولرز کم تھے پیسے والے کم تھے پھر بھی اسلام کو زندہ رکھے آج بہت پیسہ ہے بہت سے سکولرز ہیں بہت سے مساجد ہیں بہت سے مداریس ہیں کمی کہاں ہیں اچھے انسانوں کی کمی ہے ایک دو پرسنٹ ہوں گے نوجوان جن کے پاس میں گولز ہیں ویژن ہیں کچھ کرنا چاہتے ہیں خود کیلئے یا پھر دیش کیلئے لیکن کچھ کرنا چاہتے ہیں جو ایک بڑا طبخہ نائنٹی پرسنٹ کا ایسا ہے جو انہیں نہیں پتا کہ وہ کیوں جی رہے ہیں تو ایسے معاشرے میں ایک نوجوان کھڑے ہوتا ہے ایک ویژن لے کر کہ میں غریبی مٹاؤں گا اور وہ غریبی کو میں پیسوں سے نہیں مٹاؤں گا میں جو سب سے پہلی آیت اتری ہے پورے مینکین پر اقراب پڑ علم حاصل کر اس کو ہی میں طاحت بناوں گا اور اس کے ساتھ میں چلوں گا اور غریبی مٹاؤں گا پھر انہیں غریب بچوں میں سے میں لیڈرز کو پیدا کروں گا اور اس نوجوان کا نام ہے ولی رحمانی بگ رون اف اپلاس فور دیس باہ جو آپ نے فنڈ ریس کیا ہے پہلے دن ایک کروڑ دوسرے دن دو کروڑ تیسرے دن تین کروڑ ساتھویں دن سات کروڑ پھر ایکانٹ فریز ہو جاتا ہے اگر ایکانٹ فریز نہ ہوتا تو کتنے آتے پوچھا میں نے ولی رحمانی صاحب سے تو انہوں نے کہا کہ مجھے پندرہ بیس تو ضرور آتے تھے میں پورے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ سو تو کسی بھی حالاتے تھے اور میں اس میں اس نوجوان کو زیادہ اپریشیٹ نہیں کرتا ہوں اس پلیٹ فارم سے میں سلام کرتا ہوں وہ پیسے ڈالنے والے مولانا حضیفہ صاحب وہ سویپرز ہیں وہ ڈرائیورز ہیں وہ رکشہ پولرز ہیں وہ لیبرز ہیں یہ صاف میسج پورے دنیا کو ملتا ہے کہ خوم ابھی زندہ ہے بیواؤں نے آپ کو سو سو روپے ڈالے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کوئی دو تاجیر آ جائیں اس نوجوان کے جذبے کو سنیں اور کہیں کہ کوئی فنڈ ریز کرنے کی ضرورت نہیں ہے بیٹا کتنے پیسوں کی ضرورت صرف اٹھارہ کروڑ ایسے دے دیتے ہیں لیکن کون دیا ہے اس نوجوان کو پیسے بیواؤڑتوں نے دیا ہے رکشہ پولرز نے دیا ہے لیبرز نے دیا ہے سویپرز نے دیا ہے آپ سب لوگ کھڑے ہو جائیں ان لیبرز کے لیے ان دیواؤں کے لیے سالوٹ کرتا ہوں میں وہ جو سو سو روپے ڈال کر اس نوجوان کو ایک ہمت دیے ہیں مجھے یقین ہے آنے والے زمانے میں ایسے نہ جانے کتنے لاکھوں کروڑوں آپ سے جڑ جائیں گے اور نہ جانے کتنے ملینئرز ملینئرز ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں لیکن اللہ نے توفیق نہیں دیا ہے ان کے دل میں وہ فکر نہیں ڈالی ہے تو اس کم سی نمر میں یہ درد لے کر پیدا ہونا یہ صاف میسیج دیتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے ورنہ جوانی میں نائنٹی پرسنٹ لوگ برباد ہو جاتے ہیں حالانکہ جوانی میں جو انرڈی ہوتی ہے وہ ون تاؤزن لوگ مل کر جو کام کرتے نا بڑے لوگ وہ ایک نوجوان بچہ کر سکتا ہے وہ انرڈی وہ انتوزیازم وہ پیشن وہ دیوانگی وہ جنون وہ جذبہ ہوتا ہے نوجوانوں میں لیکن چینلائز صحیح نہیں ہوتا ہے اسی لئے پوری زندگی ان کا کریئر برباد ہوتا ہے صرف کریئر نہیں کہتا ہوں میں ان کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں تو اس ویجن کو لے کر ایک نوجوان کھڑے ہوتا ہے اور اس نوجوان کو اگر ہم ساتھ نہیں دیں گے تو ہم اپنی آنکھوں سے اس خوم کے بچوں کو برباد ہوتے ہوئے دیکھیں گے اور وہ خوم کے بچوں میں منور زمان کے بھی بچے ہوں گے اور جو مجھے دیکھ رہے ہیں مجھے سن رہے ہیں ان کے بھی بچے شامل ہو جائیں گے اللہ حفاظت فرمائے اگر ہم صحیح لوگ کا ساتھ نہیں دیں گے ایک تو ہم کام نہیں کرتے کام نہیں کرنا چاہتے لیکن جو کرتے ہیں اگر ان کا ساتھ نہیں دیں گے تو یہ خوش فہمی میں نہ رہے کہ میرے پاس پیسہ ہے میرے پاس میں ایسٹس ہے میں تو میری بچوں کی زندگی سوار لوں گا آپ غلط فہمی میں ہیں ایک پل نہیں لگتا بچوں کو بگڑنے کے لیے ایمان سے دور ہو جانے کے لیے ایک پل سیکنڈیز ایناف اس کی دوستی ایک ایسے بچے کے ساتھ ہو جائے گی ایسے لڑکی کے ساتھ میں عشق ہو جائے گا وہ ایمان سے دور وہ پورے کریئر کو کلاپس کر بیٹھے گا اگر قوم کو بنانا چاہتے ہو کمیونٹیز کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہو لوگوں کو زندہ رکھنا چاہتے ہو زندہ مراد ہم ہے زندہ لیکن واقعے میں زندہ نہیں ہے مردہ دل ہیں ہمارے تو لوگوں کو زندہ اگر رکھنا چاہتے ہیں کامیاب کرنا چاہتے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائف سٹیل کو اپناو کیسے اپناو جیسے وہ کر کے دکھائے ہیں بول کر نہیں ہر ایک چیز جو بولے ہیں وہ کر کر دکھائے ہیں انگریزی میں ایک کہاوا تھے بڑا خوبصورت walk the talk جو آپ بولتے ہو وہ پہلے خود عمل کریں پھر بعد میں بولیں تو وہ دلوں پر راج کرتے ہیں وہ words وہ statements وہ کلام وہ messages جا کر لوگوں کے دلوں میں اترتے ہیں اور میں ایک بڑی اچھی مثال دیتا ہوں اس نوجوان کے لیے صرف یہاں اس گاؤں کے یا اس district کے یا اس شہر کے یا اس state کے لوگوں کی سپورٹ نہیں پورے دنیا کی سپورٹ ملنی چاہیے بیکز ایک یونیک پرسنیلیٹی ہے آپ کی ماشاءاللہ ونہاں وہ سیونٹین عام وہ دیزائر وہ درین وہ کیا درین تھا کہ جب میں اٹھارہ سال کا ہو جاؤں گا تو ماشاءاللہ بیگ رون اف اپلاس فردیس تھاٹ کیا بڑا ویجن اٹھارہ سال کے بچوں میں پبجی کی دیوانگی ہوتی ہے لڑکیوں کے کالیجز کے تواف کر رہے ہوتے ہیں گندے کاموں میں ملویس ہوتے ہیں والدین کو دھوکہ دینے میں طلعے میں ہوتے ہیں اور ویسی عمر میں یہ لڑکا خواب دیکھتا ہے کہ جب میں اٹھارہ کا ہو جاؤں گا تو میں باپ بنوں گا اٹھارہ اورفن چیلڈرن کا یہ سوچ انشاءاللہ کافی ہے اس بندے کو جنت تک لے جانے کی سوچ کیونکہ یتیموں پر آپ نے سنا ہے علماء عزرہ سے کہ ان کے سر پر جو ہاتھ رکھتا ہے وہ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے قریب ہوتا ہے یہ تو باپ بننے کی ذمہ داری لیا ہے سر پر ہاتھی نہیں صرف پوری ذمہ داری لینا بچوں کو بہترین ایڈوکیشن دینا یہ بہت بڑا خدم ہے اس خدم کے ساتھ ہم نے بھی چلنا ہے انشاءاللہ تو یہ لیڈرز اگر جو بھی بننا چاہتے ہیں انہیں بہت سیمپل ہونا ہے بہت ہمبل ہونا ہے گرانڈڈ ہونا ہے اور لیڈر میں سب سے جو بڑی کوالیٹی ہوتی ہے وہ سیکریفائز کرنا اور وہ کرٹیسیزم کو جو فیس کرنے کی جررت رکھتا ہے وہی لیڈرشپ میں آئے ورنہ لیڈرشپ کو دور کر دیں اپنی چار دیواری میں مست زندگی آپ دو لاکھ تین لاکھ پانچ لاکھ کمائے بیوی بچوں کے ساتھ جیئے اگر آپ نے لیڈر بننا ہے کمیونیٹی کو ڈیولپ کرنا ہے تو یاد رکھ لیں آپ کو کرٹیسیزم آنے والے ہیں روز آنے والے ہیں اور کرٹیسیزم جو سہ سکتا ہے وہی لیڈرشپ میں آگے بڑھ سکتا ہے میں ایک بہت بڑے عالم دین ویجنری لیڈر کے ساتھ سفرم کر رہا ہوں جن کا نام مولانا حزیفہ صاحب وستانوی ہے آپ ہمیشہ بتاتے ہیں بہت چیزیں بتاتے ہیں ماشاءاللہ ان میں سے ایک بہت بڑی پیاری چیز جو آپ ہمیشہ رکھتے ہیں کہ اس وقت جتنے مسلمان کے پاس جو پیسہ ہے ماضی میں کبھی مسلمانوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا اس وقت جتنے علماء دین ہے کبھی ماضی میں اتنے سکولرز نہیں تھے اس دنیا میں کبھی اتنے پیسے والے نہیں تھے پھر ہماری قوم ناکام کیوں ہیں پہلے زمانے میں مساجد کم تھے مداریس کم تھے سکولرز کم تھے پیسے والے کم تھے پھر بھی اسلام کو زندہ رکھیں آج بہت پیسہ ہے بہت سے سکولرز ہیں بہت سے مساجد ہیں بہت سے مداریس ہیں کمی کہاں ہیں کمی اچھے انسانوں میں اچھے انسانوں کی کمی ہے ہم نے کپڑے پہن رکھے ہیں اسلام کے لیکن ایمان نہیں ہے اندر بظاہر ہم نظر آتے ضرور مسلمان لیکن دل میں وہ کیفیت نہیں ہے وہ فکر نہیں ہے وہ درد نہیں ہے جو کوئی نیبر کو پریشان نہیں ہوتی ہے وہ درد اگر ہم فیل کرتے ہیں تو پھر سمجھنا یہ ایمان کی علامت ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم نے سب کو لے کر چلنا ہے کامیاب ہونے کے لیے نیت میں اخلاص ہونا چاہیے اور کام جو ہم کرتے ہیں اس کا طریقہ بڑا زبردست ہونا چاہیے نیت بہترین ہے اخلاص ہے لیکن طریقہ صحیح نہیں ہے غلط طریقے سے کام ہو رہا ہے تو پھر فیل ہو جائیں گے طریقہ بھی بڑا زبردست ہونا چاہیے سب سے جو پہلی سیڑھی وہ نیت بہترین طریقہ زبردست ہونا چاہیے سیکریفائز کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے 365 days اس دنیا میں کچھ کرنا ہے تو آپ نے سیکریفائز کرنا ہے اپنے پلیجرز کو مارنا ہے تب جا کر کامیابی ملتی ہے تین چیزیں شاید میں نے بتایا ایک نیت بڑی زبردست ہونی چاہیے دوسرا کچھ یاد ہے کی بھول گئے طریقہ ہونا چاہیے طریقہ غلط ہے پھر فیل ہو جاؤ گے تیسرا سیکریفائز کرنا چہتا پیشنس ہونا صبر جلدی کامیابی کی چکر میں ہم لوگ کچھ لوگوں سے ہاتھ ملا لیتے ہیں جو بڑے ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں بڑے ہونہار ہوتے ہیں بڑے انفلینشل ہوتے ہیں وہی کاٹا بن جاتے ہیں آپ کے لیے کیوں؟ ان میں وہ ایمان نہیں ہے ان کے پاس پیسہ ہے وہ پیسے کو دیکھ کر ہم لوگ جلدی بلا لیتے ہیں ان کو ایک پوزیشن دے دیتے ہیں وہ ڈیریکٹر ہے یہ جنرل مینجر ہے آپ کو ٹرسٹی بناتے ہیں کیوں؟ وہ ہنڈرڈ کروڑ دے رہا ہے وہ ہنڈرڈ کروڑ آپ کے پورے ویجن کا ختل کر دے گا وہ آئے گا ہنڈرڈ کروڑ لے کر لیکن آپ کے پورے ویجن کو مار دے گا تو یہاں آپ نے پیشنس اختیار کرنا ہر چیز میں کوئی آپ کو گالی دے رہا ہے پیشنس آپ کو کامیابی جلدی نہیں ملنے والی یاد رکھیں اگر آپ نے لیڈر بننا ہے کامیاب ہونا ہے یہ دو کوالیٹیز نہیں ہیں تو میں پورے ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے اس لائف میں پروفٹ ہوت سے پہلے دشمن اسلام بھی کیا کہا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو السادق الامین کوئی آکسفورڈ یونیورسٹی یہ ڈگری دے سکتا ہے لا کالیج ہے ہزاروں ایڈوکیٹس بنیں گے ڈگری دیتے وقت میں کیا بولے گا چینسلر یہ ایڈوکیٹ ہے فیچر ایڈوکیٹ اور یہ السادق الامین ہے یہ ڈاکٹر ہے السادق الامین ہے یہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا یہ اماندار رہے گا throughout his practice یہ انجینئر ہے کبھی گھوٹالہ نہیں کرے گا یہ آئی ایس آفیسر ہے یہ کبھی دھوکہ نہیں دے گا کوئی ایک ادارہ اس دنیا میں بتائیں مجھے کوئی ہے ادارہ کوئی سکول ہے کوئی کالیج ہے جو یہ ڈگری دے ہزاروں ڈگری ملیں گے آج یہ سائنس ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے اتنے زبردست ڈگریز مل رہے ہیں آپ کو لیکن ایک ڈگری نہیں ملے گی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عوام نے دیا تھا صادق الامین یہ دو کوالیٹیز مجھ میں آپ میں اور سب میں اگر آ جاتے ہیں آٹھ سو پچاس کروڑ اس دنیا میں رہتے ہیں وہ مل کر بھی سازی سے رچے ہمیں روکنے کی قسم خدا کی نہیں روک پائیں گے کیونکہ یہ کوالیٹیز کس کے ہیں بتاؤ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں لیڈر میں یہ کوالیٹیز اگر آتے ہیں تو پھر سمجھ جائیں کہ اس کو کوئی روک نہیں سکتا ویسے تو بہت چیزیں ہیں وقت اجازت نہیں دیتا ہے مجھے اور ایک کوالیٹی بتاتا ہو کہ صرف میں میرا ادارہ میرے بچے بس اس میں ہی اگر کام کر رہے ہیں تو ہی اس ناٹ ای ٹرو لیڈر لیڈرز کے یاد رکھیں باؤنڈریز نہیں ہوتے ہیں کبھی باؤنڈریز نہیں ہوتے ہیں لیڈرز کے لیڈرز کے جہان ہوتے ہیں پوری جہاں میں کام کرنے کی ضرورت رکھتا ہے سب کو آباد کرنے کی سب کی فکر ایک یہودی کی ڈیڈ باڈی جاری ہے کھڑے ہو گئے کاش یہ کلمہ پڑھ لیتا تو یہ میرے ساتھ جنت میں ہوتا ہے یہ فکر یہ لیڈر ہوتی ہے پورے باؤنڈریز کبھی نہیں ہوتے لیڈرز کو سب کی سوچتا ہے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں جتنے لوگ اس ینگ ویجنری لیڈر سے جڑے ہیں میں سلوٹ کرتا ہوں آپ لوگ کو آپ لوگ کا سپورٹ اس نوجوان کے لیے ایک سٹرنگٹ ہے آپ لوگ کی دعائیں اس نوجوان کے لیے سٹرنگٹ ہے آج آپ کو ایک بیلڈنگ نظر آ رہی ہے میں دعا کرتا ہوں کہ یہ بالکل جیسے مولانا غلام صاحب وستانوی نے ایجوکیشنل ایک بیلنس دین اور دنیا کو لے کر چلتے ہیں ویسے ہی ادارے اللہ آپ سے بھی اسٹیبلش کروائے صرف اس کلکتہ میں نہیں پوری دنیا میں آپ سے کام لیں we need such a wonderful leader اللہ آپ کو نظر بچ سے بچائیں اللہ آپ کو خوب patience سے نوازیں اور اللہ آپ کو بڑے اچھے لوگوں سے جوڑیں اور اچھے لوگ بہت کم ہیں اور وہ اگر آپ سے ملتے ہیں آپ سے جڑ جاتے ہیں تو انشاءاللہ بلندی آپ کے نصیب ہیں انشاءاللہ السلام علیکم جزاکواللہ